محمد اللہ اللہ علیہ وسلم وعلا آلہی و اصحابہی اجمالی میرے انتہائی واجب القدر والاحترام مقابلین ملت حضرات مشایخ اعزام علماء زیشان معزز نحمانان زیبکار محترم حاضرین اکرام اللہ کریم جللہ شان و حودی اطاکتہ توفیق لینال اساس حضرات یہ سال سباب تھی اس بابرکت معافلہ دستوچ حاضر ہیں دعا ہے کہ رب کریم جللہ شان و حود اصحابتی حاضری اپنی بارکاہ دستوچ قبول و منظور فرماوے سارے نہائیتی محبت والے برادر مقرم جناب محترم کی بلا بھائی نسطری رب نواز صاحب کیونکہ چار جمعہ راتاں قبل عمر ربی دنال کچھ عرصہ علیل رہ کے اس عالم دنیا تو عالم آخرت دی طرف رہدت فرما گئے دعا ہے کہ رب کریم جللہ شان و حود سارے اس برادر مرہوم دی بکشش و مقفرت فرماوے اللہ پاک اپنی قبر شریف لطیعتا قیام قیامت اپنی خاص رحمتہ دا نزول جاری رکھے اور جتنی عالم قبر عالم برزخ دی منازل اللہ پاک اپنی رحمت کاملہ دنال آسان تو آسان تر فرماوے روزِ حشر ربی کریم جللہ شانو ہو میرے آکے کریم رحمتہ قرب اور شفاعت عطا فرماوے اور انہوں دے چاروں سے حفظات کان جتنے بھی لباہکین پس اماد کان دوست احباب عزیز و اکارب اللہ پاک سپنوں برادرِ مرہوم دے فراق اور جدائی والے معاملات دویج ہمیشہ اللہ پاک صبرِ جمیل اطاف روائے رکھیں جو اعلان کردہ ٹائم ہے ہیک وجہ دو آدھا و ہیک تا بچ چکا ہے میں پندرہ ایک منٹ آپ ذرات دے کرو ٹائم میں دی درخواست کرسا اور منتظمین احباب نو بھی عرض کرسا کہ ختم شیدہ سامان پندرہ ایک منٹ تک لے احسن کیونکہ کام کار معاملات سارے ہویا کرتے ہیں انشاءاللہ سوہ ہیک وجہ مطرم حضرات جہاں تک ساڑھے برادر مکرم جناب مستری رحم نباز صاحب دا معاملہ ہی یاد رکھو کہ جڑی اصل ایمان چیز ہے وہ محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دی محبت عدب اور تعزین جس مسلمان محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دنال محبت دا جتنا زیادہ نور اور فیض عطا ہو گیا ہے محبوب کریم علیہ السلام دے عشق دا جتنا بھی نور اور فیض عطا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے جو اتنا ہی وہ زیادہ ایمان دے اعلیٰ ترین درجہ دوتے فائز مسلمان کیونکہ اصل اصول جڑا ہے وہ محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ادب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ وطالہ نے رب نواز صاحب میں شرف عطا فرمایا ہے کہ جمیں انہوں دی زندگی ہوش سنبھالن تو لے کے اپنے صحت دورانیہ تک محنت اور مزدوری دوچ بسر ہوئی ساڑھا تھا چونکہ انہوں نے معاشرہ اور محول ذرا اس طرح دا بن گیا ہے کہ چوہتر سال تو زیادہ عرصہ ساڑھے وطن عزیز نو محارز وجود دوچ آیاں ہو چکے لیکن اصلاح اجیت تک اپنا کوئی سے ہی نظام جڑا ہے وہ مرتب نہیں کر سکے ورنہ یاد رکھو کہ دین اسلام دج وہ مسلمان جڑا نماز وقت دتے ادا کر دے فرائض اور واجبات دی پورے اخلاص دنال پابندی کر دے سچ بول دے اپنی نیت نو صاف سترا رکھ دے اور کسے انسان نو عزا اور تکلیف نہیں پہنچاندہ حق کسے دن نہیں کھاندہ اور وقت اس میں شرف حاصل ہوئے انہا چیزیں دنال کہ آپ نے حد بھی کمائی دنال خود بھی کھاوے آپ نے پالی بچیاں دا پیٹ بھی پالے ایسا اللہ تعالیٰ دا مومن مسلمان بندہ اللہ دا محبوب اور ولی ہویا کرتا ہے چنانچہ یہ مضمون پوری صحت دنال دینی کتابہ دیچ موجود ہے الکاسب و حبیب اللہ جڑا قسم کرنے والے محنت مشکت اور مصدوری کرنے والے وہ اللہ پاک دا محبوب ہے اللہ پاک ایسے دندے دنال محبت فرمائے دا ہے میرے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے رشاد فرمایا کہ تمام تے تمام رزق دیوچو اور کھانے دیوچو اور رزق سب تو زیادہ پاکیزہ تیب اور تاہر ہے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تاکولو بے یدے کا جڑا تو اپنے حد ذریعے محنت اور کمائی کر کے تو کھانے اور رزق اللہ تنہی بارگاہ سب تو زیادہ پاکیزہ تیب اور تاہر بھی ہے اور تیرے مصدر خیر اور برکت باعث بھی ہے محبت اور مصدوری دنال محبوب کریم علیہ السلام دی بارگاہ دس دنال محبت اتنی ہے کہ چونکہ اس علاقے دویج جڑن بھی سارے کوئی علماء کرام تشریف لے کے آوے نہ کوئی محافل میلاد ہوئے نہ بھائی رب نواز صاحب صفحہ اول دویج موجود اور جلوہ کر ہوئے انہوں بھی رزق دے ذرائع کیونکہ ایک محنت کش انسان تو انہوں اس نے حکرہار دی چھپی کرنا بھی بہت بڑا معاملہ آئی پہ لیکن ہر چیز دویج اگر غالب رکھ دیا انتا محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام محافل محافل ملاد دویج شرکت گویا کہ انہوں وظیفہ آئی پہ اور انہوں دا اس جگہ دویج منتقل ہونا اس دا سبب بھی ذکر مصطفیٰ کریم رہست کیونکہ انہوں خود معفل ملاد بے پناہ شغف اور محبت آئی جتے معفل ملاد ہوئے اتھے موجود ہوئے اور معفل ملاد بھی جڑی حاضری ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے دیکھو عام لوگ ہیں ساڑھے اتنے حقائق واضح نہیں لیکن جڑیاں اکابر ہستین آل رسول اللہ صلی اللہ 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 امام محدثین شیخ محق اللہ اطلاق نجیب حسن حسین بخاری دیلوی سید حضرت سید عشاء عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ رہ جو کہ دس سو بمنجہ حجری دوی دیلی مالات وی چھوی صال فمار آپ آپ نے کتنی حدیث پاک دی خدمت کی تھی آپ تک ہندوستان دویج امام محدثین اللہ سید 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 بخاری دیلوی 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 پیدا ہوئے تعلیم جویں مکمل ہوئی آپ نے شیخ باہن شریف مابوب کریم علی سلام دی جبعہ مقدس دی زیارت شرف بھی حسن سید موسی الجیلانی رضی اللہ تنہوں آپ تھوڑی دیر بستے آرام فرمائے دیر تب میں دوستان شاملہ جنہوں ملتان شریف دی اپنے پیرو مرشد سید سادات سید موسی الجیلانی رضی اللہ تنہیں پاؤ مبارک نبام شرف آز کتنی بڑی آپ علمی ہستیت پہ خاجہ باقی بلہ کدس اصیر العزیز نقش بندی جو حضرت سید مجدد الفیسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی غریب نواز شیخ محق دی پہلی بیعت سلسل علیہ نقش بندی حضرت خاجہ خاجگان خاجہ باقی بلہ علیہ رحمت دنال ہے اور سلسل علیہ قادری آپ بیعت حضرت موسی الجیلانی غریب نواز رضی اللہ تو دنال ہے مدارج نبوت دی جو پہلی جلد ابتدائی صفحات ہی جیتے محبوب علیہ محبوب علیہ 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 حضرت سیدنا امام حسن مجتمع رضی اللہ اولاد امجاد بیچو حضرت سید موسی الجیلانی میرے پیرو برشد فرمایا میں رات روچو کہ تحجد تو پہلے آپ تھوڑی دیر آرام کر فرمایا میں اپنی پوری زندگی دوچ بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ لٹن لیکن کسے حسین و جمیل انسان دا میں رخصار اتنا پیارا اور حسین نہیں لٹا جتنا میرے پیر مرشد دے پاؤ مبارک حسین فرمایا محبوب کریم علیہ سلام دے ویسال اقدس دے دس سو سال بعد اگر آپ دے اولاد امجاد دیچوں آپ دے فرزند اور آپ دے پیارے بیٹے دے پاؤ اتنے حسین تو مصطفی کریم علیہ سلام نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری نارے حیدری شیعر مصطفی مفتی صاحب شیخ کریم نے اجازت مرحمت فرمائی حرمین تکیہ بین معبوب کریم علیہ سلام دی بارگاہ دس رجح حاضری در شرف حاصل ہویا مکہ مکہ مکرمہ دیت منتقل ہو گئے بڑے بڑے اکابر آئیمہ محدثین فقہ حصول جین دی خدمت مزید زانو تلم مستح فرمایا حضرت شیخ شیوخ عالم حضرت شیخ عبدالوحاب متقی مکی رضی اللہ تنجی تیسری بیعت دشرف حاصل کیتا فیض و برکت حصول وست اور اس تو بعد مدینہ تیبہ ملتقل کے پکا پروگرام بڑھا لیا کہ باقی اپنی پوری زندگی محبوب دے قدم مدینہ تیبہ دے خزار مجیمہ ارادہ کیتا نے محبوب کریم خواب اتشریب رہ کے آئے اور فرمایا میرے پیارے بیٹے محمد عبدالحق اگر تُسا مدینہ تیبہ قیام کرسو تا قیامت تک ہندوستان برے صغیر دیویچ میری حدیث کونٹ پہنچا سا تاب جس عالم دی بھی تحقیق دیکھ حضرت شاہ عبدالحق مہدیس دیلوی علی رحمت روی شرف حاصل کیونکہ آپ پہلے برے صغیر دیوی صرف فق دی کتاب پڑھائی دیا دیگر علوم و فنون دی کتاب لیکن براہ راست حدیث پاک نہیں پڑھائی دی اگر حدیث پاک برے صغیر دیوی درس اور پڑھائی صورت سب پہلے آغاز کی تی حضرت شیخ محق کل اطلاق آل رسول حضرت سید شاہ عبدالحق مہدیس دیلوی بخاری غریب نواز رضی اللہ شاہ وری اللہ صاحب سید نین پہ آپ عدوی قریش ہی ان پہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق عظم رضی شاہ عبدالحق مہدیس دیلوی حسنی حسینی سید شاہ عبدالحق دس سو ببنجہ حدری وصال فرمارے شاہ وری اللہ مہدیس دیلوی انہ تُو اگلی صدی یارہ سو چھتر حدری دیلوی یعنی حضرت شیخ محق دیلوی سال قلوبی سو سو سال بعد حضرت شاہ حسنی اللہ تُو جبکہ شیخ محق دن پچھلی صدی دیلوی اس وستے بے شک شاہ مہدیس دیلوی حدیث پاک دیلوی بڑی خدمت کی تھی یہاں تک کہ آپ امام الہند آکھ دے لیکن وہ ڈیڑھ سو سال باز اچھ کم کر رہے سب تُو پہلے اگر بخاری مسلم مشکات حدیث پہنچائی براہ راستہ حضرت شیخ محق سیدی شاہ عبدالحق مدد سے دل پی رہا حضرت شیخ محق علی رحمت دی کتاب آج بھی نور اور ہدایت نظری پوری زندگی آبدی حدیث پاک دی خدمت اسلام دی خدمت بسر ہوئی اور جس وقت دس سو ببنجا ہجری وصال اکدس قریب آیا آبدی آخری ترین جڑی کتاب ہے وہ آپ نے روح زمین دے کامل اولیاء اللہ دے حالات کو تلکی ہے فارسی زبان دی اخبار الاخیار آبدہ وصال اکدس ہویا تا آبدی یہ تصریف آبدہ سین اکدس آخری ترین آبدی کتاب اخبار الاخیار آج بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو اس دو آخری صفحے دوتے مناجات اللہ تعالی بار کہا دو اپنی مناجات دیں رب کریم کوئی شک نہیں میں بندے دوتے تیرا کرم امیم ریا محبوب علیہ السلام دے صدقے میں حدیث پاک بھی خدمت شرف حاصل کی تا فلان فلان خدمات لیکن اللہ پاک میں اپنی بخش دے وسیلے اور ذریعے دے طور تیری بارگاہ دو پیش نہیں کرتا این ممکن کہ کوئی دکھلا آجزی ہے کوئی ایسی کمی آگئی ہو میں اے چیز اپنی بخش دے ذریعے دے وستے تیری بارگاہ دو نہیں پیش کرتا ہاں ہیت چیز تیری ہی رحمت دلال میرے نام اعمال دویچ اور چیز بڑی شاندار ہے اور او چیز یہ ہے کہ دہلی دویچ جتھے بھی محبوب کریم علیہ السلام دے میلاد دی مفیل ہو گیا گھرتا سارے گئی پیارے بچے عزیز بھائی بزرگ مفیل ملاد شروع ہو گئی مہربانی کرو کتابا ملاحظہ فرماؤ اس حوال اجی تا انسانیت اس عالم زمین تے وجود کیا زمین ہی نئی پیدا فرمائی اللہ پانے عالم اربا دی ایک لکھ مبیش چوبی سزار انبیاء اکرام علیہ سندھی اربا تا یہ بات جمع فرما کہ مجمع کی نا بڑا اسی جتھے شرکادی تعداد ہک لکھ کموں بے چوبی سزار انبیاء اپنے محبوب سلام دا ذکر مبارک جتھے ذکر محبوب ہو محبوب 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 اللہ پاک جتھے محبوب محبوب دیلی چھوئے میرے علمیں چاہا بنیا بھئی اپنی ہر مصروفیت روک کے معفل ملاد دے شرکت کر مناسب جگہ دے بن کے حاضر ہو بیٹھ ہو پرانہ قدیمی مسلمان دا طریقہ جسے لئے علماء آواز کر دے بارہ ربی پیردہ ذکر کرے نہ کہ پیردہ صبح بارہ ربی محبوب دی محبوب محبوب دی ولادت دا تعظیم دی کھڑے ہو یا اللہ بات میں بڑے عدب نال کھڑا ہو جس لئے عالم دین واز کر دے تیرے محبوب دی ولادت دا واقعہ شروع کر اور بڑی محبوب دی بارگ سلام پیش کر اور اللہ پاک مافل ملاد تو وڈہ گیڑا نفلی کم میں جتھے تیریاں خاص رحمتہ اتر دی حضرت شیخ محبوب شاہ عبدالحق محدد سے دیلوی جیسی ہستیاں فرما دیں کہ نفلی کم میں سب تو زیادہ خیر و برکت اور انوار نازل دیں تو اس وقت جس لئے مسلمان بیٹھ کے ذکر مصطفی مفرم مل اللہ پاک ایک عمل ہے جو میں تیری بار کہا بخش دیں وسیلے دیتا عورتیں پیش کر یہ چیز جس وقت ہندوستان بڑے عجیب و غریب حالات ہو گئے اور حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی صاحب اتہ حالات پریشان ہوگی مکہ مکرم منتقل ہو گئے انہوں شاگردن رجی اختلاف ہو گیا حضرت اللہ عبدالصمی رامپوری رحمت اللہ تعالی جیسی شخصیاں حضرت اللہ محمد حسین اللہ آبادی جیسی انہوں شاگر کے حضت انہوں نے آکھا دی ملاد شریف بلکل برحق کے لیکن اللہ رشید آمن صاحب گرگو ہی ایسے جنہوں نے مرید ان پہ انہوں آکھا نہیں یہ تب بلاخر کئی بزرگ وچ پھائے گئے انہوں کبھی تساوی حضرت حاجی انداد اللہ صاحب مہاجر مکی دیں شاگر دو تساوی حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی صاحب مرید اور شاگر دو اس طرح کر دیں کہ آپ مکہ شریف موجود ہیں اتھو بندے بھیگ دیں وہ حاضری بھی سارے دیں سارے علامات تسلیم کر رہے ہوں نہ کہ ٹھیک ہے ساڑھا اس کل دو اتفاق ہو گیا جس وقت تمام علامائے بریلی علامائے دیو بندی طرف ست سوالات مرتب کیتے گئے اور مکہ مکرمہ حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی صاحب تی خدمت دیں پیش کیتے گئے چنانچہ آپ نے خانہ کعبہ شریف سائد بھی جلبہ کر ہو کے مسجد حرام شریف بھی نہ ست مسئلہ تا جواب لکھا اور پہلا مسئلہ ہی فاتح اور مولود شریف دیں متعلق آپ نے اصول بھی اسلام دیں بیان فرمائے اور فرمائے تُس سب علماء اختلاف کی تھی خلوتے ہو ایتا ہوگئی علمی گن مون چکے میں تو میرے اتفاق کی تا نے تو میری گن تو مکہ شریف میری خدمت سوال بھیجانے فرمایا ایتا ہوگئی تحقیقات اصول سارے ضابطے فرمایا مشرب فقیر کا یہ ہے کہ معافل مولود میں شریک ہوتا ہوں فرمایا میرا مشرب مشرب کے لیے شہنوا دیں قرآن پاک اشرب او طریقہ او کمکار جڑا انسان دے دل دی گہرائی رگ و پید وچ گہرائی دیں سرایت کر منجے جڑے طریقے اس کو مشرب آکھا ہوگی مشرب فقیر کا یہ ہے کہ معافل مولود میں شریک ہوتا ہوں اور ذریعہ خیر برکت سمجھ کر اپنے گھر میں منعقد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں جس لئے حضرات صوفیاء اکرام اہل اللہ لطف و لذت دا لفظ استعمال کر دیں تے انہوں دی خاص اپنی ٹرمولوجی اور اسطلاح ہویا کر دی اصلا لوگ تا لطف و لذت دا لفظ استعمال کروں تا سانت فلانا آلہ کھانا کھانا بڑا لطف و لذت اصلا فلانا فرود کھاتا فلانی شیخ کھاتی بڑھو جس صحابہ حقائق مارفت صحابہ سلوک اے چیز رشاد فرمان لفظ ساڑھے آلہ ہوندھ مانا اپنی اسطلاح ہوندھ صوفیاء اکرام اہلاللہ جس وقت لطف و لذت استعمال کریں تا مطلب ہوندھ کہ میں جتنے باقی نفری اوراد وظائف معمولات اپنے سلسلے ادا کرنا او انوار میں حاصل نہیں ہوتے جڑے انوار معفل میلار مجھ قیام دیں تا جتنے بھی صحابہ علم تانش ہوتے سو حتیٰ 930 حجم دچ وصال ہویا امام محمد بن احمد بن عبد الرحمن حجی القستلانی علی رحمہ جوڑے شعر بخار مواہب دنیا پہلی جل سے ایک سو باسر دیکھو آپ فرما دیں ممہ جر با انہو امان فی ذالک العام صدیان پہلے دیا قابل اممہ محمد حسین ارشاد فرما دیں کہ جتھے دیکھو کہ وابامہ زیادہ مشکلات زیادہ پریشانیاں فرما اُتھے قسرت دنال محبوب دے ذکر دی محافظ منقر کرو اللہ امان فی ذالک العام جس گھڑی محافظ ملاد منقر دوسری اس گھڑی تُلے کے دوبارہ سال دیو گھڑی آمن تک اللہ اس پورے علاق دیج رب نواز صاحب سارے برادر مکرم آپ جو میں شریک ہوں دے انٹائم کٹ کے کم کار چھوڑ کے آپ دی شدید خواہش آئی کہ میرے گھر بچ معفل ملاد حالات ایسے بڑھ گئے افسوس ہے محبوب کریم علیہ السلام دے ذکر دی معفل چندی گرد وچ منقر نہ کرا سکے کئی دوست رکاوٹ بڑھ گئے انہا کھ جیسے کم نہ کرنے سو دل دبتے بڑا وزن آگیا بڑے روئے بڑی اہوزاری کی محبوب نہ ذکر بھی میں اپنے گھرد وچ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ جو عرض کی تی مصطفی فیضان انہا دینا دی ایسا حالات فقیر شوکت سیال بھی شرف حاصل ہویا میں دیکھنا کہ جس لئے انہا فون کی تا آئی جتنا انہا دی طبیعت گرانی آئی جتنا رو رہے انہا نالو بھی ہزارہ گنا زیادہ خوش ہو کے فون کر رہے بھائی جان اللہ تعالیٰ نے مدد فروائی محبوب دی چازری اس سبات جس لئے مسئلہ ختم نبوت دوتے کچھ کمزوریاں انتظامی تا سامنے آئی سپیشل ٹائم لیا اور ڈیڑھ گھنٹا ہی تھے مسئلہ ختم نبوت دوتے کہ کھل کے جس مسئلہ دوتے گفتگو کرو اور یاد رکھو محبوب علیہ فرمان گرامی اور حضرت دوبارہ پاس فرمایا جنر محبوب علیہ السلام نے ایک چیز رشاد فرمای جس سے ایک شخص نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ دی جایا اور اس نے محبوب علیہ السلام محبت اظہار کی تھا اور نال اے بھی کہ حضور میرے کل ہور کوئی چیز نہیں محبت ہے محبوب علیہ السلام نے خوش ہو کہ فرمایا قیامت والے دن ہر انسان اس سے دین آل اسی جین دین آل اس سب تو زیادہ محبت محبت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ ہے انشاءاللہ جو حضرت سید نافیل علیہ حبشی رضی اللہ تنہی وصال عدس وقت آیا بلکل نزد عالم تاری ہو گیا روح آبدی زوجہ مطرمہ نے آبدی یہ کیفیت مقدس حالت تحیب وصال والی دیکھ جسرے علامات وصال پیدا ہو گئی دونوں نے وائی وائی شروع کری یا وائی لہو یا مصیبت آ ہائی میری مصیبت ہائی میری پریشانی حضرت بلال جیسا میرا شوہر نامدار میرے جدا چھت گئی او میرے کل اتر رئی وائی مصیبت آ ہو یا مصیبت آ ہو ایسے پریشانی کلمات مائی صحبہ رضی اللہ مغلوب الحال ہو گئی صدمے دی وجہ تو حضرت سید نامدار رضی اللہ دی دوبارہ ترجم عالم دنیا دی در ہو گئی روح مقدس ترجم ترجم اس احیات با وائلہ اور مصیبت بے کلمات نہ کھو بل کولی واتر با ہو بلکہ ای الفاظ آکھو کہ ہائی کتنی عظیم خوشید عالم ہے ہائی کتنی راحت اور خوشید سامان ہے مائی صحبہ روح بھی رہی یا نرس کیتی حضور کیا رشاعت فرمارے ہو تو محبوب کریم علیہ سلام دے پیارے صحابی سابقین اولین مہاجرین دے پنجوے نمبر دے مکہ شریف اسلام لے کے آئے ہو قدیم اسلام ہستی محبوب دے محبوب محبوب دے موزن اور توانے جیسی ہستی مرکل جدا ہو رہی ہے اور تو سا فرمائے دیو کہ میں بیویوں کے باترہ باہ ہو کہ کتنا خوشی دا عالم ہے کہ شوہر بھی وفاد دتے اور وہی دوارے جیسا شوہر میں خوشی کرتے آپ نے فرمایا میں تیرے معاملے چاہتے میں تیرے معاملے چاہتے اس وقت صرف موت درمیان میں جن آئی کھلوتی ہے موت موت مستے ایسا پل ہے جو بچھڑے محبوب لوں اپنے حقیقی محبوب لوں فرمایا میں اس وجہ تو خوشی دی گل کر رہے کہ تو آرے کل میں جدا ہو رہے لیکن جہان ہی تا دیکھو آرے محمد میرے محبوب میرے انتظار دو چل اور محبوب دی ساری جماعت میرے میں توانے کل جدا ہوں محبوب کریم اور عبد ساتھی اندرال ملاقات کرنی آخری اللہ صحیح بخاری شریف پہلی جل کتاب المناقب سو پائیں سو بیس اور اکیس دی حدیث سے ہی ہے حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ جس سرے آپ نے غسل مبارک پیش کر گیا کفن اکدس پینا ریتا گیا حضرت سیدنا عبداللہ ابن باس مدی اللہ ارشاد فرمائے میں آپ غسل دلا منا جماعت شامل اور آپ مسجد صورت کفن لپٹی حالت تخت جروہ گر کر لیتے گئے فرمایا اتنا اجدہام کثیر قیامت سغراد اصاد منظر اتنے تک فرمایا میں خود بھی غم دی وجہ انہیں ڈھال آنکے شخصیت میرے پچھنے پاس راستہ بڑھے آئے اور چونکہ غم بھی بے پناہ ڈھال غم دی وجہ اپنے قدمت نن پہ کھڑے ہو سکتے لہذا میرے بائے کندھے دوتے اپنا سکیہ ہاتھ رکھ سارا دباؤ میرے اتفا چھوڑا میری ٹیک اور سہارا لالیا اور رو اتنا رہے ان کے آواز انہوں نے رند چکی آئی ہچکی بن چکی آئی اور اس ہستی نے آکھنا شروع کر دیتا کہ اینی لا اتمنہ میری عالم دنیا دیچ اے عمر توری شہادت تباد ہکہ تمنہ ہے کہ دنیا دی زندگی اللہ پاک نے پیارے عمر مصطباد فرمائے انیلہ ارجو اے مسجعہ پاک لپٹی ہوئی مبارک ہستی میں اللہ تعالی رحمت یقین کامل اور اعتقاد کامل رکھنا کہ تُس سہرے کل ضرور جدا ہوگئے لیکن عالم قبر شریف عالم برزر دیچ اللہ پاک توانو آپ نے دوہائی محبوب ترین ساتھ سوچ نہیں بلکہ لکت سمیت مرارا رسول اللہ تعالی ورحمہ میں کوئی دفعہ نہیں بار بار محبوب رہی سلام فرمائے دوے سنا کہ اصلا اللہ محبوب فرانے پاس تشریف لے گئے سارے نال سارے پیارے عمر تشریف لے گئے جلس تو انا و ابو بکر و عمر میں فران فران دل اصا بھی رشاد فرمائی سارے نال سارے ابو بکر نے بھی رشاد فرمائی سارے عمر نے بھی ہوا گل سارے نال رشاد فرمائی فرمایا جسے گفت گوچ اٹھن بیٹھن آمن بنین کس سے معاملے محبوب علیہ السلام حضرت ابو بکر اور تشریف عمر نو جدا نن کر دے محبوب دنیا جدا نن کر دے میرا عقیدہ ہے آپ بھی شاد عطباد اللہ نے محبوب اور حضرت ابو بکر نال ملا جو حضرت ابن عباس رضی اللہ فرمائے جس اس طرح عظیم کلمات میں سننے تو چونکہ آواز اتنی رندی ہوئی کہ میں پہچان نہ پایا کون میں مر کے پچھا لیٹھا کہ کون ہستی یہ کلام فرمار رہی ہے حضرت عمر دے مطلق فائزن ہوا علی بن عبی طالب تو امیر المومنین سیدنا مولی کائنات کررم اللہ تعالی مجر قیمدی ذات ببرکات حیر ابن عواز صاحب جنہ پریشانی معاف ملاد نہیں ہو سکی تک کس چیز دے دکھ نہیں جتنا اس چیز دا کہ محرود دا ذکر کھرج کیوں نہیں ہو سکا اور سب تو زیادہ راحت خوشی حاصل ہو یہ تو ذکر مصطفی کریم علیہ صلاة السلام دن اللہ فاک انہوں دے تر جات بلند فرما وے بکشش و مقفرت اولاد دن تے فرض ہو یا کرتا ہے اپنے والے صاحب کی قبر تو سب پہلے تر روزانہ حاضری تھا تھوڑی دیر شرف نہیں ہو سکتا ہفتہ چھیک دن ضرور قبر شریف تھی حاضری قبر بیسوں والے رکھیں زیادہ ٹائم نہ بھی نکلے تب والا آخر درود پاک ایک دفعہ سورہ فاتحہ دن دفعہ کلو واللہ شریف پڑھ کے دعا ہوں گے اللہ اکلام قبول فرما اور انتا سواب نبی ریسان دے ذریعہ سارے والے صاحبوں پہنچا انہوں نے بخشش اور مغفرت تھی مسلسل دعا ہاں اور والے دے گرامی دے جتنے دوست احباب تعلق والے جسنا والے صاحب تعلق رکھ دیا وہ محبت اللہ سرسلہ جاری انہوں نے نیک روایات رو جاری انہوں نے نماز روزہ انہوں نے خلق خدا نہ لچھائی وہ ساری دے ساری روایات دے سرسلہ جاری روے والے دے گرامی نو آلم برزخ دیت راحتی راحت سکونی سکون پہنچے اور قرآن پاک دوچ اے بھی اللہ پاک درشاد گرامی ہے آخر دوتے اے بھی مسئلہ سمات فرما لو بہت زیادہ پاک دوچ پریشانی بڑھ دیئے دی خاموش دیت قرآن پاک درشاد گرامی ہے بللہ زینہ یتوفون مینکم و یزرون ازواجہ یتربسنا پہ انفوس ہننا ارپاعتا اشرم و اشرا فرمایا کہ جیڑے بھی مسلمان تو انہوں نے چوبی سال فرماو اور وہ نکاح والے ہوئے اگر ہی مسلمان مرد جدا خالی نکاح بھی ہوئے چاہے انہوں نے منکوہ دی رخصتی نہ ہوئی ہوئے انہوں نے گھر دے محض نکاح بھی ہوئے اور شوہر ہمارے ربی آونے وصال پاونے قرآن پاک درشاد گرامی ہے یتربسنا پہ انفوس ہننا ارپاعتا اشرم و اشرا اس نکاح والی عورت دو تے چار مہینے دس دن سوگ بھی اس واسطے ہویا کرتے ہیں عددت بھی دو تے فرض ہوئے دیئے لیکن عددت دا مطلب کیا ہویا کرتے ہیں شوہر دے بھی سال دوباد بائی صاحبہ پہلے تین دن تین راتا گھر دے بھی چو باہر نئی قدم رکھ سکتے ہیں لازم ہے کہ اپنے حویلی دوی چیرہ سکتے ہیں لیکن جڑے تین دنہ توباد بہتر گھنٹیا توباد چار مہینے اور ست دن نل پہ رات دا اکثر حصہ گھر دویج گزارنا فرض ہویا کرتے ہیں رات دا اکثر حصہ وہ آزانِ عشاء تولے کے آزانِ فجر تک ہے ایک گھر دویج فرض ہوسی اس وستے اگر پہلے جسے بائی صاحبہ نے عمرِ وستے درخواست دیتی ہے بقیدہ ٹکٹ آ چکے تاریخ لیکن خدا نہ خواستہ شور بھی حصہ فرما گیا تو چکے رات دا اکثر حصہ گھرے گزارنا فرض آئی لہٰذا انہوں نے وہ ٹائم عدد توباد گے کرامنا پہلسی ہے نہیں ہو حیت تباہن سکتی ہیں نہیں ہو عمرت تباہن سکتی ہیں رات دا اکثر حصہ گھرے گزارنا فرض ہویا رات دا قلیل حصہ اور پورے دا پورا دن عدد تے دوران بھی باپردہ طریقے دنال خواتین اپنے کامکار کر سکتے ہیں کوئی مریض ہو گیا وہ دیتی ہے یادت دوں گا اس دن اپنے بیٹے نال لمن بھائی نو نال لمن بھت رہی جا بھنے جا اور رشتہ جنرل نکاح ہمیشہ وستے حرام ہو دے والے صاحب نو نال لے لمن تا اگر ہم سائی کی دویچ انڈیا دے دور نزید کہ جت ہوں ازان عشاء تو پہلے پہلے واپسی ہو گئے سی جناب وہ مریض دیا یادت کر سکتے ہیں کوئی فوت ہو گئے تازیت دے گھر والے ہیں نال خود مریضوں میں علاج موالجے بستے ہسپیٹل ہو گئے سکتے ہیں کوئی مولیمہ صاحبان پڑھا ون والین اوہن کے دن دے ٹائم پڑھا سکتے ہیں الغرض جتنے بھی بھرے لوگ سماجی معاشرتی باپردہ طریقے دنال اور ذرا گھر تو زیادہ فاصل ہے تزور محرم زور رحم محرم مرحا رشتہ دار کو مرد نال ہوئے از دنال ون کے اپنے تمام دے تمام کمکار دوران عدت بھی خواتین کر سکتے ہیں اللہ پاک ساڑھے برادر مکرم دے درجات بلند فرماوے میں پندرہ منردار اس کی تا ہی لیکن چونکہ منتظمین اور احباب نے اتا اور واقعی ادھا گھنٹا ہوگئے اللہ پاک آپ سب نو جزائے خیرت آف فرماوے اللہ پاک آپ سب نو دین و دنیا دی حال ہے